6 ستمبر 1965 پاکستانی فوج کا وہ مارکہ ہے جسے جب اس میں مکار دشمن کو ناکوں چنے چبوا دیا آج اس مارکے کو 56 سال گزر گئے لیکن اس دن کی یاد آج بھی دلوں کو گرماتی ہے اگر آپ نے ریم نیو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتے رہیں کشمیر میں پاک فوج کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد انتقاماً لاہور پہ حملہ کرنا مقصود تھا اور خوش فہمی تھی کہ پاک فوج تھالی میں رکھ کر لاہور پیش کر دے گی لیکن پاک فوج نے اپنے چپے چپے کا دفاع کیا اور دشمن کو دن میں تارے دکھا دیا جنگ کے دوران بھارت نے ستنہ دن میں تیرہ حملے کیے افواج اور جنگی سامان میں پاکستانی فوج سے کئی گناہ زیادہ لیکن پاک فوج نے دشمن کے ناپاک قدموں کو داتا کی نگری لاہور میں آنے سے روکا ستلوج رینجرز کے بہادروں نے بی آر بی کا پل توڑ کے دشمن کا لاہور میں آنا ناممکن بنایا اور میجر عزیز بھٹی شہید بھارتی ٹینکوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن گئے دوسری طرف پاکستان کی فضاؤں کے مخافظوں نے جس بے خوفی اور دلیری سے مقابلہ کیا کہ تاریخ رکم کر دی ایم ایم عالم جن کے نام سے آج بھی دشمن کام جاتا ہے انہوں نے ایک منٹ کے کم وقت میں پانچ دشمن تیاروں کو زمین بوس کر دیا اور عالمی ریکارڈ قائم کیا پاک بہریہ نے بھی کراچی بندرگاہ کی بخوبی حفاظت کی طاقت کے نشے میں چور دشمن نے ہر حربہ اختیار کیا کہ لاہور پہ کسی طور قبضہ ہو جائے سیالکورٹ کے مقام پہ حملہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی کہ کسی طرح پاک فوج کا دھیان لاہور سے ہٹایا جائے چھے سو ٹینک اور ایک لاکھ فوج کے ساتھ سیالکورٹ پہ حملہ کر دیا تاریخ گواہ ہے کہ پاک فوج کے جوان جسموں پر بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور چوینٹا کے محاذ کو دشمن کے ٹینکوں کے قبرستان میں بدل دیا اس جارہانہ پان نے نہ صرف سیالکورٹ کو بچایا بلکہ جیٹی روڈ کو بھی کٹنے کی خواہش کو ملیہ میٹ کر دیا پی درپے محاذوں پہ شکست نے دشمن کی کمر توڑ دی یہ دو ملکوں کی جنگ نہیں بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک مارکہ تھا جسے جیت کر پاک فوج نے ہماری تاریخ کا باب روشن کر دیا